جی ہمارا دواخانہ تو یہاں بڑی مسجد پورو والے گیڑ پہ ہے اور نام دواخانے کا یوسرا حکیمی دواخانہ ہے اور میرا نام محمد صاحب کی بیر ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے بیسے تو بہت ساری دوائیں ہیں اور جہاں تک اس کا تعلق ہے بہت سارے لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں بیچارے جو ہے جیسے ان کو سرات کی شکایت ہو جاتی ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ان کے اندر کمدوری آ جاتی ہے اس کو بہت زیادہ لوگ چھپاتے ہیں اور اس کا علاج نہیں کرتے علاکہ ان کو علاج کرنا چاہیے سرات کیا چیز ہے سرات کہتے ہیں جیسے جو لوگ اپنی بیوی سے ملتے ہیں بہت جلدی سے مرد فاری ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جیسے گھٹنے کی دردے اس کے علاج کیا ہے اس کے علاج میں جو ہے جیسے ماجون ہے اور گولیاں ہیں پوڈر بنائے جاتا ہے اور کچھ کھانے کی چیزیں ہیں وہ بہت فائدہ کرتی ہیں جیسے اس کے اندر انار وغیرہ بہت کام کرتا ہے سنگھاڑے کا پوڈر ہے ریٹ بغیرہ کیا ہے سر آپ کا ریٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً لیکن پچاس ساٹھ روپے کی دوا تقریباً ایک دن کی پڑتی ہے اگر زیادہ دکت نہ ہو تو اس کے ادبار سے پڑتی ہے مرض کے اوپر ہے کسی کسی کو زیادہ دکت ہوتی ہے پیسہ بڑھ بھی سکتا ہے پیسہ کم بھی ہو سکتا ہے اور دو چیز میں آپ کو اور بتا دوں جیسے میرے ہیں ایک چیز ہے میں اس کا پیسہ واپس دیتا ہوں جیسے کوئی پتلا دبلہ ہے مرد ہو یا عورت اور وہ صحت بنانا چاہیے تھا اور اس کی صحت نہیں بنے گی دو سے تین مہینہ اس کا پیسہ واپس دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ دبلہ ہے موٹا ہو جائے دبلہ ہے اور وہ چاہیے تھا کہ ہم موٹے ہو جائیں جی اگر نہیں ہوگا تو پیسہ واپس کریں پیسہ اس کا واپس دے اس کا علاج کے کتنی فیس ہے اس کا تقریباً ایک دن کا خرچ ہے تقریباً چالیس سے پچاس روپے ہے اچھا یعنی تین مہینہ عام طور سے وہ کھا لے ویسے اس سے کم میں بھی ایر 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 لے تو اس کو دس سے پندرہ دن میں دکھائی دے گا ٹھیک ہے دس سے پندرہ دن وزن کر کے وہ دیکھنے ان کا وزن بڑھے گا اور کیا چیزیں آپ کے ہاں پر اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت زیادہ لوگوں کے بال جو ہے وہ چالیس سے پچاس پرسند جو ہے وہ جھڑ یاد دے ہیں بلکل ان کا سر نظر آنی رکھتا ہے اس کی جو ہے وہ دو تین دبعہ ہم نے بنایا ہے اگر اس میں بھی کسی کا بال نہیں آتا ہے مطلب سو پرسند تو نہیں آئے گا اس کا علاج میں جو ہے ایک لگانے کی دبعہ ہے اور کھانے کی دبعہ ہے صبح شام کی اور ایک اس کا جو ہے وہ تیل ہے تو اس کا تقریباً تین ہزار لپے ہم لیتے ہیں اور تقریباً دو مہینہ دبعہ ان کی چلاتی ہے اگر دو مہینے میں ان کو پوری طریق مدد ان کو ریدلٹ نہیں آیا تو ہم ان کا پیسہ واپر کرتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں آپ کے ہاں پر اور تو جیسے ہمارے پاس ہے خمیرہ ہے اور اسی طریقے سے بواسیر ہے جس میں بہت زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے جس میں بہت زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں جو سر کا بال جھڑتا ہے اچھا بہت زیادہ خاص طور سے لیڈیس ہیں وہ چاہتے ہیں بال ان کا بڑا ہو تو اس میں اس کے لئے بھی تیل ہے اور خاص طور سے بال جو جھڑتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ شیمپو اگرہ جو ہے استعمال کرتی ہیں اگر وہ نیوٹرل شیمپو استعمال کریں جیسے یونانی کا جو ہے جیسے مثال کے طور پر یہ جو ہے زلفی ہے نیو شما کمپنی کا یا کوئی بھی جو ہے آئر ویدک کا سیمپو استعمال کریں اور اپنے خان پان کو صحیح رکھیں بہت زیادہ رات میں جاگیں اور کچھ اپنی زندگی کے اندر دودھ وغیرہ پھل کو بھی شامل کریں اور اپنی روٹین صحیح رکھیں تو سر کے بال کے بھی بہت ہی مطلب اچھی دوائی سے سر کا بال بہت بڑھتا ہے خود ہماری ایک سادو ہیں مطلب ان کی بچی ہے ہمارا ایک تیل ہے اس کو رکھتی ہے اس کا بال بہت زیادہ بڑھا ہے اور اس کے لابے کئی لوگ آئے ہیں سر کا بال جھڑنا یہ بند ہو جاتا ہے اسی طریقے سے لیڈیز نے جسے سفید پانی کے شکایت ہے پیریڈ تکلیف سے آتا ہے کم زیادہ آتا ہے یہ سب کی بھی اچھی دوائی ہے اور تقریباً اس کا بھی بہت جلدی سے ردل جاتا ہے کسی بھی لیڈیز کو ہم نے جو یہ دوا دیا ہے جن کا پیٹ زیادہ نکلا ہوئا تھا ان کو تکلیف تھی تو انہوں نے ہم کو بتایا کہ ہم کو ایک ہی ہفتے کے اندر جیسے لگ رہا ہے کہ ہمارا پیٹ ہلکا ہو گیا اور ہم کو طبیعت جو ہے اس کا ریٹ ہلکی فلکی لگ رہی ہے ریٹ ہمارا تقریباً وہی دواوں کا ہے 60 روپے 70 روپے 50 روپے ایک دن کی دوا کام صور سے یہ یہی رہتا ہے ٹھیک ہے کس جنگے پریشتہ دکان آپ کے یہ بڑی مسجد پوروی گیٹ شانگیج پڑھاؤ کے قریب ہے جون پوروی گیٹ موبائل نمبر موبائل نمبر 919844 3844 شکریہ